بجے آسکا کے بیٹھے پاپا آری اے 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 فون سے فون ہے رہا ہم کبھی قربان سر پر ہے لوگ جانور خریدنے کے لیے منڈیوں کا رکھ کر چکے ہیں صرف منڈیاں ہی نہیں شہر کے تمام چوراہیں اس وقت مبیشی منڈی بنے ہوئے ہیں گاہکوں کی یہ ایک بڑی تعداد موجود ہے لیکن خریدار خریدنے کے لیے پریشان ہے جبکہ دوسری طرف جو بیپاری ہے وہ اس لحاظ سے پریشان ہے کہ اس کے مال کی قیمت نہیں پڑ رہی میں اس وقت تسیالکورٹ کے ایک معروف روڈ خادم علی روڈ پر موجود ہوں جہاں پر ایک بکروں کی ایک بڑی طویل خطار ہے جو یہاں پر موجود ہے بیپاری اپنے جانور کو فروخت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کچھ دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی یہاں پر موجود بیپاری صحت ان کا یہ کہنا تھا کہ چارہ بہت مہنگا ہو چکا ہے یہ ایک پر خریدار موجود ہیں کیا کہیں گے جانور لینے کے لیے آئیں آپ میں پانچ بچے کا نکلا ہوں اور پورا ایک سال لگا کے بچوں نے میں نے پیسے جمع کی ہیں بڑی مشکل سے تیس پینتیزار پر جھوڑے ہیں اور جس سے بھی پوچھ رہے ہیں جس سے بھی پوچھ رہے ہیں ایک لاکھ بیس زار دو لاکھ اسی اس طرح کر رہے ہیں یہ چھوٹی سے یہ چیز رہی تھی اس میں مہی تھی اس سے بھی یہ بھی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے جس کو بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بات ایک بیس ایک تیس اس سے کام ہوئی رہے ہیں تیس پینتیزار رہے ہیں میں کہہ لے کہ جو ہوں بچے آسکا کے بیٹھے ہیں پاپا آلی نے پاپا آلی نے فون سے فون آرہا میں یہ کرتا ہے جی بالکل میں انتہائی پریشان کن اور افسوس کن صورتحال ہے کہ لوگ رقم جیب میں لے کر پھر رہے ہیں لیکن بال اتنا مہنگا ہے کہ قربانی کرنا مشکل ہو چکا ہے دوسری طرف بپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن کا چارہ جو ہے وہ ایک ہزار سے لے کے ساتھ آٹھ سو تک جو ہے وہ جانور کھا رہا ہے تو ہم سستہ کس طرح سے دیں تو یہ صورتحال ہے اس وقت منڈیوں کی لوگ بھی پریشان ہیں بپاری بھی بریشان ہیں جی